ایسا کھیل کھیلا ہے کہ وہ اب اپنی توٹی نیزات کی کرچیاں سمیٹ رہی ہیں راکٹر ساتھ کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ دردر کی تھوکریں کھا رہی ہیں وہ جہاں بچاتی ہے لوگ اس کو تھوکرا دیتے ہیں آخر کار اس کو ایک دار المان میں جگہ مل ہی جاتی ہے لیکن اس جگہ پر پاکیزہ کی دبیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ باہر سڑک پر بے ہوش ہو جاتی ہے وہاں سے گزرتے ہوئے رمشا کی پاکیزہ پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس کو زندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے لیکن وہ پاکیزہ کی مدد کرنے کے بجے وہاں سے اجنبیوں کی طرح گزر جاتی ہے اور پاکیزہ بچاری لاو وارسوں کی طرح وہیں پڑی رہ جاتی ہے دوسرے طرف ڈاکٹر ساتھ نے پاکیزہ کے کیس کا فالو اپ نہیں چھوڑا ان کا وقی سمجھاتا ہے کہ پاکیزہ چلی گئی ہے اب اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں اس کو انصاف دلانا ہے صرف اتنا ہی نہیں ڈاکٹر ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کو سہارا دے سکے اب دیکھنا یہ ہے کیا رمشا حمزہ کو پاکیزہ کے زندہ ہونے کے بارے میں بتا دے گی کیا ڈاکٹر ساتھ پاکیزہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا پاکیزہ